ایمکیم پاکستان کی سابق اور موجودہ راکین اسمبلی بھی دہشت گردوں کے نشانے پر آگئے سابق رکنے سندھ اسمبلی کا ابران اختر کو بھی دھمکیا میں اس فون موصول ہونے لگے ہیں ایمکیم رہنما نے آئی جی سندھ کو آگاہ کر دیا ہے اور کہتے ہیں پہلے بھی تین بار حملے ہو چکے ہیں جان کو شدید خطرات لاحق ہیں سیکیورٹی فرام کی جائے اسی پر بات کرتے ہیں کراچی سے ناچیٹی نیوز کے نمائدے وقاس باکر ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاس پہلے بھی خاص طور پر علی رضا عبدی کے قتل کے بعد ایمکیم کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کیا اس زمن میں آئی جی سندھ نے کوئی سٹریٹیجی بڑھائی جی بالکل متحدہ قومی مومنٹ کے سابق رکنے قومی اسمبلی علی رضا عبدی کے قتل کے بعد کراچی میں خوف کی لہر تیزی سے بڑھ رہی ہے کامران اختر نے بھی ایک خط آئی جی سندھ کو لکھا ہے جس میں کہا ہے کہ ان کو مسلسل دھمکی آمیز ٹیلی فون کالز موصول ہو رہی ہیں اور انہیں اپنی زندگی کو شدید سیکیورٹی خطشات لہا کے ہیں کامران اختر نے آئی جی سندھ کو لکھے گئے خط میں مطالبہ کیا ہے کہ انہیں جو سیکیورٹی فرام کی جائے اور ان کی جان کو لاحق خطرات کو جیسے پولیس جائے سنسل میں کچھ اقدامات کرے کامران اختر کا یہ کہنا اپنے ختم انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان پر تین مرتبہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے اور اب مسلسل انٹرنیشنل نمبر سے ٹیلی فون کالز موصول ہو رہی ہیں اس پر نوٹس لیا جائے پاکستان تحریک انصاف کے سندھ اسمبلی میں پارلیمانی لیڈرز بقاس آپ ہمیں تفصیل بتا رہے تھے بہت شکریہ آپ کا